بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیروافیہ سے ہوں گے ایجسن کالج کے پرنسپل نے استیفہ کیوں دیا اور اس کو پاکستان مسلمنگی نون کا یعنی کہ مجودہ حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل کیوں کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے اور حقائق کیا ہیں آج کے اس ویلوگ میں مکمل تفصیل کے ساتھ بسکس کریں گے دوسری جانب فیصلہ باد میں ہونے والے دردناک ثانیہ میں میاں محمد نوازریف صاحب آز خود چل کر فیصلہ باد پہنچے اور انہوں نے مقتول کے لوائے کیم سے اظہار تازیت فرمایا اس کی کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے ثانیہ ہوئے لیکن میاں محمد نوازریف صاحب وہاں نہیں گئے لیکن فیصلہ باد کے اندر ایک چھوٹا تھا ثانیہ ہوتا ہے تو اس میں میاں صاحب خود چل کے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بھی اسی ویلوگ میں تفصیل کے ساتھ بسکس کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایجیس این کالیج کی جس کو پاکستان مسلم لگنون کا سب سے بڑا سکینڈل کہا جا رہا ہے دراصل یہ کہانی دوزار تیس سے شروع ہوتی ہے جب اہد چیما صاحب جو کہ پاکستان مسلم لگنون کے بڑے خاص بندے ہیں اور شباہ شریف صاحب کے بڑے کلوز ساتھی ہیں اور بڑے لادلے ساتھی ہیں وہ اس وقت شباہ شریف صاحب کے مشیرے خاص تھے اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی ایک سرکاری عوضے پر تائینات ہے اور سرکاری افسر ہیں ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہوگی اسلامباد سے پہلے لہوڑ میں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی بعد میں جب ان کی پوسٹنگ اسلامباد میں ہوئی تو ان کے دو بچے جو ایچ ایس این کالج میں پڑھ رہے تھے انہوں نے ایچ ایس این کالج کے پرنسپل سے درخواست کی کہ چونکہ ان کے بچے ان کے ساتھ موگ کر رہے ہیں لہٰذا ایچ ایس این کالج میں ان کی دو سیٹس یعنی ان کے دو بچوں کے سیٹس ریزرو رکھی جائیں ان کو فریز کر دیا جائے تاکہ جب وہ دوبارہ لاہور آئیں تو پھر یہاں سے اپنی سٹڈی جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکے ان کا ایک بچہ سیکنڈ گریڈ کا سٹڈنٹ تھا اور دوسرا بچہ فورت گریڈ کا سٹڈنٹ تھا جب انہوں نے یہ اپلیکشن دی تو ان کی اپلیکشن چونکہ رورن ریگولیشن کے خلاف تھی تو پرینسپل صاحب نے ان کی اپلیکشن کو ریجیکٹ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ یہ کالجز کے رورز اور قوائد و سبابت کے خلاف ہے لہذا میں اثر نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے جائیں اور ہم ان کی سیٹ جو ہے وہ ریزرو رکھیں گے لیکن آپ نے ان کی جو فیس ہے وہ پلے کرنی ہو یعنی کہ اگر آپ دو سال سامباد رہتے ہیں یا تین سال رہتے ہیں تو جب آپ دو سال یا تین سال بعد لاہور میں آئیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے دو سال یا تین سال کی جو فیس ہے اس کو آپ نے ادا کرنے اور ادا کرنے کے بعد آپ کے بچے وہی سے سٹیڈی جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں گے تو انہوں نے دیفنیٹری اب وہ بھی ایک وزیر کی اور بڑے خاص قسم کے مشیر کی زوجہ محترمہ تھی تو انہوں نے اس بات سے تو انکار کر دیا کہ ہم ایسا تو نہیں کر سکتے نہ ہم فیس دے سکتے لیکن ہم نے سیٹس بھی اپنی جو ہے وہ ریزر رکھنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جتنے بھی اشرافی ہیں ان کے تمام طرح بچے ایچسن کالج کے اندر اس طرح کے بڑے بڑے کالجنز کے اندر پڑتے ہیں جہاں بڑی بھاری برکم جو ہے وہ فیسز ہوتی ہیں تو یہ جو یہاں پرنسپل ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا اور ان کا نام بائیکل ہے تو چونکہ وہ بڑے اصول پسند شخصیت تھے دیفنیٹلی جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی گورے ہیں وہ خاص طور پر رول آف لاکھ ہو جائے وہ بڑا مانتے ہیں اور قانون سب کے لیے وہ اس پر یقیند ہے لیکن پاکستان کے اندر چونکہ معاملات سارے کے سارے اولٹ ہیں اور خاص طور پر قانون تو یہاں سارے کے سارے اولٹ ہیں اشرافیہ کے لیے قانون ہو رہے ہیں اور ایک عام شخص کے لیے قانون ہو رہے ہیں تو وہ بھی چونکہ ایک اشرافیہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی لہذا انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں ایک اشرافیہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک ایسا کام بھی نہیں کر سکتی کہ میرے بچے میرے ساتھ موم بھی کریں اور بات میں پھر یہاں سے کنٹینیو کر سکیں بہرحال انہوں نے احمد شیمہ صاحب سے اس بات کا اظہار کیا تو انہوں نے ذریعظم آف پاکستان شباشیب صاحب سے اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے پھر گورنر پنجاب بلیگو ارمان صاحب سے اس بات کا ذکر کیا یہاں یہ بات نوٹ فرمال ہے کہ جتنے بھی اس وقت پرائیویٹ کالوجز ہیں ان کے جو صدر ہیں وہ بلیگو ارمان صاحب ہے یعنی کہ گورنر پنجاب ہے جس بھی صوبے کے جتنے بھی پرائیویٹ کالوجز ہوتے ہیں یہ سکولز ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اور ان کے جو صدر ہیں وہ اس صوبے کے گورنر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بلیو گرمان صاحب تھے تو یہ معاملہ ان کے پاس گیا انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی گئی تھے کہ آپ جو پرنسپل صاحب ایچسن کالجک ان کو بلائیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کو کہیں کہ یہ ہمارے بڑے کلوز بندے ہیں لہٰذا آپ ان پر شفتت فرمائیں بارال جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے جب بلیو گرمان صاحب کے سامنے رکھے تو انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ تو بلکل ایسا ہو نہیں سکتا دوسرا راستہ ہے کہ آپ فیس ادا کرنے لیکن چونکہ وہ بھی مشیر خاص کی زوجہ محترمہ تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے پڑے مینہ اور ان کی فیسز بھی ادا کریں بارال یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا پھر دوزار چوبیس آیا آٹھ فروی کے الیکشن ہوئے اور پھر پاکستان مسلمی ان کی مکمل حکومت بن گئی اور اہد چیما صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر منتقب ہو گئے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شباسیف صاحب کے بڑے مشیر خاص تھے بڑے کلوز تھے اس وجہ سے ان کو بغیر منڈیٹ لیے بغیر الیکشن لڑے ان کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا اب دیفنیٹلی ان کی طاقت مزید بڑھ گئی اور بڑی ہو گئی تو جب پرنسپل ایچسن کالج نے مائیکل صاحب نے خط لکھا کہ آپ کے جو ڈیوز ہیں آپ کی جو فیسز ہیں بچوں کی ایک سال یا دو سال ان کو آپ ادا کریں تو تاکہ آپ کے بچے دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں لیکن جب پھر ان کو متعدد دفعہ ترخواست کی گئی تو انہوں نے فیس دینے سے انکار کر دیا معاملہ پھر جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس گیا پھر بلیو گوریمان صاحب کے پاس جو وہ گیا بلیو گوریمان صاحب نے متعدد دفعہ ایچسن کالج کے پرنسپل سے میٹنگز کی ان کو سمجھانے کی کوشش کی ان کو قائل کیا یہ ہمارے بڑے کلوز آدمی ہے ہمارے وفاقی وزیر ہے فلاں فلاں جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے سمارش کلچر جس طرح سے چلتا ہے تو انہوں نے اپنے سارے پینترے جو ہے وہ کوشش کی کھیڑنے کی لیکن مائیکل صاحب نے صاف طور پر انکار کر دیا جا کہ وہ رول آف لا کے خلاف نہیں جائیں کہ جو اصول ہے اس کے مطابقی کام چلے گا جو بات یا جو قانون آہد چیما صاحب کے بیٹے پر لاغو ہوتا ہے وہی کسی دوسرے شخص پر بھی لاغو ہوتا ہے یا تو پھر قانون جو ہے وہ آہد چیما صاحب کے لیے بھی چینج ہو جائے اور جو دوسرے لوگ ایکسسن کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی چینج ہو جائے تو ایسے ممکن نہیں تھا تو بارال جب ان کے اوپر پریشر زیادہ بڑا پرنسپل صاحب کے اوپر تو انہوں نے بغیر کمپروائز کیے اس بات سے بغیر پیچھے ہٹے انہوں نے اپنی جوب سے جو ہے وہ استیفہ دے دی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے جو ہے وہ کام کر لیں جو جس کا دل کر تیک کریں میں اس جوب سے استیفہ دیتا ہوں تو یہ وجہ بنی کہ انہوں نے استیفہ دے کر پاکستان کے سسٹم کے اوپر تماشا مارا کہ یہاں اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے اور عام آدمی کے لیے قانون اور ہے اور اشرافیہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی من چاہے ریزلٹس جو ہے وہ لے سکتا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اگر اشرافیہ کے سامنے کوئی ٹک نہ چاہے اور اپنے اصول کے اوپر قائم رہے تو پھر اس کو استیفہ دینا پڑتا ہے یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے تو یہ ایک علمیہ ہمارے لیے اور یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے ایک چھوٹا سکینڈل نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ایک سکینڈل ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کی جنگ حسائی کی ہے اور صرف یہی نہیں یہ تو ایک دفعہ یہ جو واقعہ ہائلائٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے متعدد واقعات ہیں ہمارے جتنے بھی وفاقی بزراء ہیں جو اپنی سیٹوں پہ جا کر فیرون بن جاتے ہیں اور خاص طور پر جو جتنے بھی سرکاری دارے ہیں وہ ان سب کو اپنا ٹو ٹنگ سمجھتے ہیں وہاں جا کر اپنی مانمانیاں کرتے ہیں جو دل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر چونکہ تھوڑا سا آزاد ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تمام طرح اثر و رسوخ جو ہے وہ قائم کر کے وہاں بھی اپنی مانمانیاں کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی درستہ دنوں ایک ایسا چو صاحب تھے انہوں نے ایک گاڑی روکی جس کے بلیک شیشے تھے تو جب انہوں نے اس کو روکا تو اس میں ایک ایم پی اے صاحب تشریف بکتے تھے جب وہ باہر نکلے تو وہ آگ بھگولا ہو گئے کہ آپ نے ہمیں کیوں روکا ہمارے لیے تو یہ قانون نہیں لیے ایک عام لوگوں کو شیشے لگائیں گے ان کو ٹریفک کے رولز کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ ان کو جرمانے کریں ان کو اندر بھی کر دیں ان کو چھے چھے ماں کی قید بھی سنا دیں جو دل کرتا کر رہے ہیں لیکن ہم چونکہ ایم پی اے ہیں ہم منڈیٹ لے کر آئے ہوئے لوگ ہیں لہذا آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی قانون کی دجیاں پکھیری گئیں اس ایسے چونے اس ایم پی اے سے جو ہے وہ مافی بھی مانگی وہ جفی بھی ڈالی اور ان سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے ان کو کہا ہے کہ بھائی جان ہمیں ماف کر دیں ہم سے گلتی ہوگی آج کے بعد آپ کو نہیں روکا جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے وہ قانون ہے یہ ہمارے پاکستان کے درور اف لا ہے مریم نواز سہبہ چیف نیسٹر آف پنجاب تو ان کے جو ایک انٹری تھی وہ بڑی زبردست تھی لیکن ابھی دیکھتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں مریم نواز شیف صاحب کی جو کہ کل مریم نواز صاحبہ کے ہمارا پیسن آباد پہنچے اور وہاں ایک دور کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو جانے والے نوجوان کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے تازیت کی اور اظہار افسوس فرمایا اب کیا ایسی وجہ بنی کہ اس کے علاوہ پاکستان کے در اتنے بڑے بڑے سانیاں ہوئے ہیں کہ جہاں سینکلو افراد زکنی بھی ہوئے جہاں بھاک بھی ہوئے لیکن نیہ صاحب کو وہاں جانے کی جو ہے وہ انہوں نے زہمت نہیں کی ان کے جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی آپ نے دیکھا ان کے وزیراعظم ہونے کے دوران بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں وہ ازگرد چل کر نہیں گئے لیکن ایسا کیا ہوا کہ فیصل آباد والے واقعہ میں ان کو خود جانا پڑا یا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کوئی چھوٹا سانیا تھا فیملی کے لیے ان کے لیے ایک قیامت کا دن ہے قیامت سگرہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑی کہ ایک نوجوان بچہ جس کی عمر بائی سال تھی وہ اچانک جو ہے وہ اپنے خالقیں کہ کسی جا ملا تو اس سے بڑی قیامت اور کوئی نہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں صرف ایک ڈیتھ ہوئی ہے تو میاں صاحب خود پہنچ گیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جب سے پاکستان میں آئے ہیں ان کو اپنی کارگردی کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہے اور جس طریقے سے الیکشن کے اندر ان کو موں کی کھانی پڑی ہے تو اس سے ان کو مزید چانن ہو گیا ہے کہ کام جو ہے وہ بالکل ان کی ہاتھوں سے نکل چکا ہے عوام ان کو پساند نہیں کرتی عوام ان کو مینڈیٹ بھی نہیں دیا اور عوام ان سے جو ہے وہ کوس دور بھاگ چکی ہے عوام کو ان کی حکتوں کا بھی اندازہ ہو گیا سکینڈلز کا بھی اندازہ ہو چکا ہے اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں عوام اب ان کو قبول نہیں کرتی تو ان کو جو ہے وہ ان کی قبول مقبولیت بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے لہٰذا میاں صاحب اب اپنی دوبارہ اپنی جو رہی صحیح ساکھ ہے اور جو عزت ہے ان کو بچانے کی خاطر اب یہ کچھ عوامی سرگرمی ہے جو ہے وہ کرنے میں مصروف عمل ہے جن کی پہلی کڑی کال وہ سپیشلی فیصلہ بات پہنچے وہاں ازارے تازیت کیا کہ تاکہ وہ عوام کے اندر جائیں اور عوام کی دوبارہ سے جو سیمپیٹی اور ہمدردی ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو بیسی کے لئے یہ وجہ تھی کہ ملیہ صاحب آزگد چل کر فیصلہ بات دیا کو پہنچے تو یہ تھی دو سٹوریز جن کے حقائق اور وجوہات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ایک نئے ویلوگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور نئی سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے آپ کے سامنے رکھیں گے